بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل والی ونعوذ باللہ من شروری انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يہده اللہ فلا مضل لہو ومن يضللہ فلا هادی لہو ونشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو ونشہدو ان سیدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہی واصحابہی وازواجہی وزریاتہی وسلم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدتا من لسانی یفقہ قولی اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدل للناس و بینات من الہداء والفرقاء صدق اللہ العظیم مزرگوں عزیزوں بھائیوں یہ جلسہ کئی سال سے یعنی پندرہ بیس سال سے بھی زیادہ ہو گئے ہوں گے میں نے یہاں اس لیے قائم کیا تھا کہ رمضان شروع ہونے سے پہلے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے روزے داروں سے اس وقت ہم روزے دار تھے صحابہ حضور کے زمانے کے جو روزے دار تھے وہ صحابہ حضور کے زمانے کے جو نمازی تھے وہ صحابہ حضور کے زمانے میں جو مسلمان تھے وہ صحابہ جنہوں نے حضور سے ملاقات کی اور اسی حالت پر یعنی ایمان ہی کے ساتھ وہ دنیا سے رخصت بھی ہوئے قرآن مجید میں بھی اس کا بار بار تذکرہ کیا گیا تو حضرت نے اپنے صحابہ کے سامنے انتیس شعبان کو انتیس شعبان کو واضح فرمایا حضرت سلمان فارسی جو صحابی ہیں اللہ کے آخری پیغمبر ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ فرماتے ہیں کہ خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا خطاب کیا وعات فرمایا تقریر کی کس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تقریر لوگوں کو جمع کر کے کی جاتی ہے اگر زبان سے جمع ہونے کے لئے نہ کہا جائے تو جب بیان شروع ہو رہا ہے تو بیان یہ کہہ رہا ہے کہ بات سنو اور حضرت کا مستقل یہ معمول تھا کہ جب بات بیان فرماتے تھے تو کوئی اعلان نہیں ہوتا تھا کہ آج حضور کا بیان ہوگا بلکہ آپ شروع فرما دیتے تھے صحابہ اکرام دل و جان سے اسے سنتے تھے یہ الفاظ نہیں ہے دل و جان کے یہ الفاظ نہیں ہے دل و جان کے ان کا معاملہ یہ تھا کہ دنیا میں کوئی حضور کو چاہنے والا ان سے پہلے نہیں پیدا ہوا اور ان کے بعد نہیں پیدا ایک مرتبہ ایک صحابی ایک مرتبہ ایک صحابی آ رہے ہیں اور جہاں جوتے اتارے جاتے ہیں ہمارے یہاں میں مثالاً کہہ رہا ہوں دور پتے اور حضرت کا یہ موجزہ تھا کہ جب آپ واز بیان فرماتے تھے تو چاہیے جتی دور کوئی ہو واز سننے کا ارادہ کرے گا اس کے کان میں آواز پہچے گا حجت الودا کے موقع پر ایک لاکھ بیس ہزار یا ایک لاکھ چالیس ہزار یا ایک لاکھ جتے بھی رہے ہوں کوئی لوڈی فی کر نہیں کوئی گرہ مفہول نہیں کوئی آواز کے لئے مکبر نہیں آواز کو آگے پڑھانے والا آواز کو بلند کرنے والا کوئی چیز نہیں حضرت جو فرما رہے ہیں وہ سب کے کانوں میں آرام سے جا رہا ہے تو حضرت نے فرمایا وہ صحابی آ رہے ہیں دور سے مسجد نبی آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ جب وہ ان کے کانوں میں یہ آواز گئی تو مسجد میں آکے بیٹھ جاتے وہ نہیں جہاں جوتے اتارے جاتے ہیں دور وہیں زمین پہ بیٹھ گئے صحابی زمین پہ بیٹھ گئے حضرت کی بات سننے کے لئے لوگوں نے کہا کہ بھئی وہاں جا کر کے بیٹھتے ہیں کہ وہ جیسا اللہ کا فرمانہ ٹھیک اسی طرح حضور کا بتانا زبان حضور کی ہوتی ہے اور بات اللہ کی ہوتی ہے لہذا حضرت نے کہا بیٹھ جاؤ تو میرے اوپر اسی وقت بیٹھنا فرض ہو گیا اسی وقت بیٹھنا میرے لئے فرض ہو گیا میں نے سوچا کہ اگر میں وہاں تک جاتا ہوں اور راستے میں میرا انتقال ہو جائے تو دنیا سے جاؤں گا حضور کی نافرمانی کر آپ غور کیجئے حضرت کا واض حضرت کی بات وہ تو سب اللہ کا فرمان ہوتا تھا جو حضور کی مبارک زبان سے نکلتا تھا تو حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ واض فرمایا حضرت نے رمضان کے چاند ہونے سے ایک یا دو دن پہلے اور یوں فرمایا قد اظل لکم شہر ناظیب اے لوگوں تمہارے اوپر بہت بڑا مہینہ سایہ کیا ہوئے حضور خود کتے بڑے تھے آپ کو معلوم خدا کی خدائی میں ان سے بڑا کوئی اللہ کے بعد سب سے بڑے آپ بس آپ سے بڑا اللہ اور کوئی آپ سے بڑا نہیں اور اگر کسی چیز کو حضور بڑا کہتے ہیں تو وہ کتی بڑی ہوگی سوچیں قد اضل لکم شہر نازیب کہ تمہارے اوپر بہت بڑا مہینہ سایہ کیا ہوئے اور اس کے بعد آپ نے ایک ایک بات رمضان کی بتائی مثلا بات باتیں میں ارد کروں حضرت نے فرما شہر یہ قرآن کی آیت بھی ہے کہ اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے جو ہزار مہینوں سے بڑھ کر ایک رات ایسی ہے جو ہزار مہینوں سے بڑھ کر ہے ایک بات یہ ارشاد فرمائی کسر اللہ فی رزق المؤمن اس مہینے میں اللہ مومن کا رزق بڑھا دیتا مومن کا رزق جو ہے وہ زیادہ ہو جاتا آپ کہیں دن بات روزہ رکھتا کہاں رزق ملتا یاد رکھی رمضان میں جتہ کھاتے ہیں روزہ دار اللہ کھلاتا ہے غیر رمضان میں ہوتا نہیں کھا سکتا کوئی جیسی جیسی چیزیں رمضان میں مل جاتی ہے غیر رمضان میں نہیں اور یہ بھی سمجھ لیجئے رمضان میں ہر پھل کا مزہ جو ہے وہ اور ہے پورے سال اور میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہر سال آپ اندازہ کر لیجئے آج تربوز کھائیے وہی تربوز اسی کھیت اسی کا جگہ کا اور رمضان میں کھائیے تو دوسرا مزہ عشاء کے بعد کچھ کھائیے آج کھائیے وہ مزہ نہیں جو رمضان میں مزہ ہے کوئی یہ نہ کہہ روزہ رہتا ہے دن بر آج فاقہ کر کے دیکھ لیجئے آپ کھائیے وہ مزہ نہیں آئے جو رمضان میں مزہ یہ ابلے ہوئے چنے کوئی دیکھتا بھی نہیں کیسے مزے سے کھائے جاتے ہیں بتائیے یہ پھلکیاں جو ہوتی ہیں ان پھلکیوں کو کون کھاتا دہی کے برے کا احتمام کون کرتا ساری رات ہوتل کھلے رہتے ہیں اور بازہ بجے سے لے کر سہری کھانے کا سلسلہ شروع ہو جاتا جو نوجوان لوگ ہیں وہ ایک مرتبہ سہری کھا لیتے ہیں رات گئے یعنی گیارہ بجے بارہ بجے پھر اس کے بعد میں چائے وائی پی لیتے ہوں گے تاکہ سنت پر عمل ہو جائے اور اگر یہ نہیں کرتے ہیں تو برا سہری کھانا بھی سنت رمضان میں ارشاد فرمایا آپ نے کہ اس مہینے میں اللہ تبارک وطالہ اپنے بندوں کے دلوں کو صاف کرتا معلوم ہوا کہ روزہ جو ہے وہ ایک پرہیز ہے کھانے سے پینے سے خواہش چاہتے نفسانی کو پورا کرنے سے بچو 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 کہے سے بچے کوئی ناجائز چیز ہو تو اس سے بچا جائے یا اللہ ساری جائز چیزیں ہیں ان سے روکا جا رہا بتائیے پانی ناجائز ہے کھانا ناجائز ہے پھل کھانا ناجائز ہے کوئی چیز ناجائز نہیں ہر چیز جائز ہے اور اگر کوئی آدمی اس کو اپنے پر حرام کر لے تو گناہ گار ہے لیکن رمضان میں اگر کوئی کھا لے گا تو گناہ گار جائز کو ہاں یہی تو پریز ہے کہ جب جائز سے تمہیں روکا جا رہا ہے تو ناجائز سے خود بخود رک جاؤ اللہ کا حکم ہی تو ہے جائز سے رکھنے کے لئے پھر اللہ کا حکم اگر ناجائز سے رکھنے کے لئے تو اس کو کیوں نہیں بانتے ہو آپ بتائیے صبح کے وقت چائے پیلے بھی دن پر روزہ رکھ لیں گا تو ٹھیک اب تم چائے پیتے رہو جائز چیز سے روکا جا رہا ایک مہینے کے لئے جائز چیز سے روکا گیا ہے اور پوری زندگی کے لئے ناجائز چیز سے روکا گیا یہ رمضان کا سبق ہے کہا کہ اتنی اچھی چیز ہے تو فرشتے کیوں نہیں روزہ رکھتے ہیں یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ فرشتوں کبھی تو روزہ ہونا فرشتے روزہ رکھی نہیں سکتے جیسے دیوار نہیں روزہ رکھ سکتی جیسے خانے کعبہ روزہ نہیں رکھتا رکھتا ہے روزہ کہ ان کے کھانے کبھی پتا نہیں تو روزہ کا کیا پتا ہوگا فرشتے کھاتے پیتے نہیں ہیں اللہ نے ان کو کھانے پینے والا نہیں بنایا وہ ایک نوری نورانی مخلوق ہے ان کا کام سبوہ قدوس ہمیشہ اللہ کی پاکی کا بیان کرنا اللہ کی حمد بیان کرنا اللہ کی بڑائی بیان کرنا یہ ان کا کام کھانے پینے والا انہیں نہیں بنایا اس سے ایک نتیجہ نکلا کہ کھانے پینے والے کے اوپر روزہ بھاری ہوگا فرشتے کہتے ہیں ہم تو پوری زندگی سے روزے میں پوری زندگی والا روزہ نہیں چاہیے ایک خاص وقت سے ایک خاص وقت تک روزہ رکھ رہا اس وقت سے اس وقت تک سہری کے بعد سے روزہ شروع آخری کھانا جو کھایا ہے رات کا وہ سہری کھائی ہے پھر جیسے ہی سورج دوب جائے ختم روزہ پوری رات کوئی آدمی روزہ رکھے گا تو وہ گناہ گار ہوگا فرشتے کھانے پینے والے مالوم یہ ہوا جب گناہ پر گناہ پر کوئی آدمی قادر ہو اور وہ گناہ نہ کرے جیسے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کسی کے آنکھیں نہیں وہ کہہ میں تو کوئی نامحرم کو نہیں دیکھتا ہوں کہ آپ دیکھیں نہیں اللہ کی طرف سے آپ کی آنکھ نہیں کوئی بہرہ ہو کان سے نہ سنتا ہو میں نے تو کوئی بری بات آج تک نہیں سنی اے میان آپ کیا سنیں گے جب آپ سنن نہیں پاتے اسی طریقے زبان سے کوئی بول نہ پاتا ہو میں نے تو کسی کو برا نہیں کہا کسی کو گالی نہیں دی آپ کے اندر بولنے کی طاقت نہیں اسی طرف فرشتوں کے اندر اللہ نے کھانے پینے کی طاقت نہیں رکھی ہے اللہ جو کہتا ہے اسے کرتے رہتے اس کے علاوہ کا کوئی کام نہیں ہے ان کے پاس ہر وقت اللہ کا حکم مانتے رہتے اور اللہ کے حکم سے الگ کوئی بات یہ نہیں کرتے ہیں اس لئے فرشتوں پر روزہ فرض نہیں اب ایک واقعہ سن لیے میں تو جو بھی بات بتاتا ہوں یہ قرآن سے متعلق ہوتی یہ حدیث سے مجھے زیادہ باتیں کرنا حضور کے دشمن تھے حضور کو ستاتے تھے صحابہ کو ستاتے تھے انہوں نے کیا کہا کہ ہم تو جب ایمان لائیں گے کہ جب اللہ فرشتے کو رسول بنا کے بھیجے قرآن کیا کہہ رہا وما منع ناس ای ی امنو اِذ جَاءَهُمُ الْهُدَى اِلَّا اَن قَالُوا عَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرَ الرَّسُولَ یہ ایمان اس لیے نہیں لاتے ہے کہ بشر کو رسول بنایا اگر فرشتے کو رسول بنایا تو یہ عقدے کہنے کے مطابق یہ اس پر ایمان لاتے اور ہم کہتے اگر فرشتہ آتا تبیمان نلاتے اللہ اس کا جواب دے رہا ہے قُل لو کان فی الارض ملائکت يمشون مطمئنین لنزلنا علیہم من السماء ملک الرسول اے پیغمبر آپ ان سے کہیے آپ ان سے فرمائیے آپ ان کو بتائیے کہ اگر دنیا میں جیسے آدمی لوگ رہتے ہیں ایسے فرشتے رہتے تو فرشتوں میں فرشتے کو رسول بنایا جاتا فرشتوں کی دکانیں ہوتی فرشتے منڈی جاتے فرشتوں کا کاروبار ہوتا فرشتے موٹر چلاتے سائیکل کی دکانیں ہوتی سب دنیا بر کا جو کاروبار انسانوں کا ہے اگر یہ ہوتا تو فرشتے ایسا کچھ نظام نہیں بنایا فرشتوں کو کوئی بات بتانے ہی نہیں وہ برائی کر ہی نہیں سکتے ان کی کوئی ٹریلنگ اور تربیت کی ضرورت نہیں اللہ نے ان کی تربیت فرمائی اور وہ مربع ہوا ہیں ان کے اوپر کسی تربیت کی ضرورت ہے جو ان کو حکم دیا جاتا وہ ہی بات ہی نہیں ایسی کہ جو اللہ کا کہنا نہ مانتے ہوں ان کو کسی تبلیغ کی ضرورت نہیں لہذا فرشتے میں فرشتہ آتا رسول بلکہ انسانوں میں انسان رسول بن کے آیا حضرت طبیع کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آخری رسول لہذا رمضان کے روزے فرشتوں پر نہیں ہیں روزہ نام ہے خواہشات نفسانی سے بچ جانا کھانے پینے سے پرہیس کرنا کوئی چیز حلق کے اندر نہ جائے میدے میں نہ جائے دماغ میں نہ جائے اور نفسانی خواہشات سے دور رہے یہ ہے روزہ ایک دو دن کے لئے نہیں بہت کم دنوں کی بہت کم دن ایام مات گنے چنے چند دن کب سے جوڑے ہیں سال بر سے جوڑے ہیں ہم کہتے ہیں نا اپنی زندگی سے جوڑو زندگی جوڑے ساتھ ساتھ سال سال عمر ستر سال کی عمر آپ جوڑی ستر سال میں کتے رمضان آئے ستر آئے ساٹھ آئے پچاس آئے جتنی عمر ہے پچاس میں ایک مہینہ پچاس مہینوں میں ایک مہینہ ساٹھ مہینوں میں ایک مہینہ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں اس لیے کہ اللہ تبارک وطالہ نے چند دنوں کو فرمایا ہے کہ ایام معدودات متعین طور پر چند دن روزے پھر اللہ مہینہ کو ہمارے بھوکا رہنے سے کیا فیدہ کبھی آپ نے کار صاف کرنے سے کہا ہے کہ آپ اس کے اوپر جو مسالہ لگائیں گے تو اس کی رگڑائی موٹر سائیکل صحیح کر رہے تو اس کو رگڑ ریکمال سے اس کی بری صورت ہو گئی شکل ہو گئی ہم دیکھ کے خوش ہو رہے کیوں اہمائکار بنے گی اسی طریقے پر جب کسی کپڑے کو دھویا جاتا ہے تو میل کو چھٹایا جاتا ہے رگڑ رگڑ بدن سے میل کو چھٹایا جاتا ہے آدمی کی نفس آدمی کے نفس پر جب ٹھوکر لگے گی تو آدمی اللہ والا بننے کے راستے پر آ جائے گا میں نے نہیں کہا اللہ والا بن جائے گا اللہ والا بننے کے راستے پر آ جائے گا نماز نماز ہم لوگ پڑھتے ہیں ماشاءاللہ اور نماز کا معاملہ کیا ہے نماز کا معاملہ کیا ہے دنیا کو ادھر پھیکو تب تو کہے گا اللہ اکبر جب ہاتھ ایسے اٹھائے گا تو دنیا ادھر جائے اللہ بڑا ہے نماز شروع کی اپنی بڑائی کسی کی بڑائی کا کوئی تصور نہ اور اللہ کے تم سامنے ہو کہ ہم تو ایسے توپی پہنتا ہے پیرو پہ کوئی توپی نہیں لگاتا ہے اور یہ سر ڈال دو اللہ کے سامنے اور اللہ کے سامنے ڈال کر کہو کہ اے اللہ اہول سامنے ہم اشرف کو ڈال دیا سب سے آلہ چیز کو ہم نے ڈال دیا ہے لہذا آدمی کا غرور ٹوٹ رہا ہے کیا کہا تھا حضرت ابراہیم نے اللہ سے دعا مانگی تھی کیا کہا تھا خانہ کعبہ بنا رہے خانہ کعبہ بناتے بناتے کیا کہا تھا انہوں یوں ارشاد فرمایا اللہ سے عرض کیا ربنا وجعلنا مسلمین لکھ اے اللہ ہماری اولاد میں ایک ایسی امت پیدا کر دے اور خود ہم کو دونوں کو یعنی ابراہیم و اسماعیل ربنا وجعلنا مسلمین ہم دونوں کو مسلمان بنا دے کیا مطلب وہ اس کا مسلمان بنا سر ڈالنے والا سر ڈالنے والا ہماری مرضی نہیں ہے ہمارے اللہ کی مرضی ہمارے اللہ کی بات ہے لہذا سر ڈالنے والا بنا دے حضرت یہی روزہ ہے کہ اللہ کا کہنا مان کر آدمی اپنے دل کی صفائی کا یہ راستہ اختیار اللہ تبارک وطالہ نے جو بتا دیا کوئی کہے کہ یہ بڑا سخت کام ہے تو اللہ نے جواب دے دیا یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر اللہ تبارک وطالہ تمہارے ساتھ تنگی کا ارادہ نہیں کرتا مشکل بات کا ارادہ نہیں کرتا تمہیں مشکل میں ڈالنے کا اللہ تبارک وطالہ تمہارے لئے آسان کر دے گا اچھا سج بتائیے روزہ رکھنے کے بعد کبھی کھانا یاد آتا ہے پانی یاد آتا ہے کچھ بھی نہیں ایسا لگتا کہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ ہم روزہ رکھیں پان کھانے والے پان نہیں کھا رہے سگرٹ بیری پینے والے سگرٹ بیری چھوڑ رہے پتہ بھی نہیں کیوں اللہ کا حکم آدمی کو اللہ نے قوت اطا فرمائی اس قوت کا نام ہے قوت ارادی جب وہ تیہ کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوتا ہے اور اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ یہ آدمی روزہ رکھے گا تو اس کے روزے کو اس کے لئے آسان بنا دیں اسی سال کی عورتیں پچھتر سال کے اسی سال کے مرد سب روزہ رکھتے چھوٹے چھوٹے بچے نو سال کے دس سال کے آرام سے روزہ رکھتے آپ غور کیجئے یہ اللہ کا نظام جو ہے وہ رمضان بھر چلتا اب ہمارا کیا فرض ہے پہلے ہم دیکھیں کہ رمضان کی ایکٹیوٹیز کیا روزہ ایک نئی بات معلوم ہوئی یعنی سال بھر میں نیا پروگرام جو ہے وہ روزے کا رات کا جہاں رات میں بھی تھوڑی سی چینجنگ ہوئی عشاء کی نماز کے بعد چھٹی نہیں ہے بلکہ بیس رکعات نماز وطر سے پہلے پڑھنا ہے جسے عام طور پر ہم لوگ کیا کہتے ہیں تراوی اس کو قیام رمضان بھی کہا جا سکتا ہے کہ رمضان میں جو رات کا معمول ہے وہ بیس رکعات اس وقت آدمی روزے سے نہیں ہوتا ہے روزہ کھل چکا ہوتا ہے اور چلیے ایک دن نماز پڑھ لیں دو دن نماز پڑھ لیں نہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تراوی کی نماز تراوی کی نماز بیس رکعات پڑھی ہے پوچھ یہ دلیل کیا ہے سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ حضرت عمر نے اسے جاری کیا پوری دنیا گمراہ ہو جائے تو ہو جائے لیکن کوئی صحابی گمراہ نہیں ہو سکتا اسے اللہ کے پیغمبر نے سوار آئے وہ کیسے بگڑ جائے گا پھر حضرت عمر اگر اکیلے ہوتے اس معاملے میں تو چلیے ایک صحابی ہوتا پوری جماعت ایک فرد نے بھی حضرت عمر کی جو بیس رکعات حضور کی سنت کے طور پر جاری فرمائی ہے کسی ایک نے اس پر اعتراض نہیں حضرت علی تو یہاں تک فرماتے ہیں اللہ منویل قبر عمر اللہ عمر کی قبر کو نورانی بنا دے جیسا اس نے ہماری مسجدوں کو نورانی بنا دیا تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ رمضان میں دوسرا اہم پروگرام جو ہے وہ تراوی ہے تراوی میں قرآن سب لوگ تو نہیں پڑھتے ہیں ایک مسجد میں ایک یا دو حافظ پڑھتے ہیں جب اس کا ختم ہو جاتا ہے تو دوسرا پڑھتا ہے عام طوبہ ہونا یہی چاہیے لیکن ہوتا نہیں ہر مسجد میں ایک قرآن ہوتا پندر تاریخ مال ہوتا کہ تراوی یا معاف ہو گئی ہے یا اس کے اندر کچھ ڈسکاؤنٹ کر دیا گیا ہے پڑھو جی چاہے جی چاہے نہ پڑھو ایسا کچھ نہیں مہینہ بھر تک تراوی کی نماز سنت مؤکدہ اور اس میں ایک قرآن سننا یہ بھی سنت مؤکدہ آپ عورتوں کی بات یہ ہے کہ وہ اپنے گھر پر پڑھیں اور اگر کوئی عورت تراوی چھوڑ رہی ہے تو اس پر اتنا زیادہ مثلا نہیں کہا جائے گا جتا مرد کو کہا جائے رمضان میں تو نوافل کا احتمام کرنا چاہیے خاص طور پر اور یہ بیس رکعت نماز تراوی کے جو فوائد ہیں اگر وہ بیان کیے جائیں تو اس میں بہت وقت لگے گا میں تو اتنی دیر بھی نہیں بیان کرنا چاہتا تھا جتا میں نے بیان کر لیا تو فوراں ختم کر دینا اس لئے میری طبیعہ ٹھیک نہیں چل لئی یہ چھ مہینے سے آپ حضرت دعا کی جائے تو میں یارد کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو دوسرا پروگرام حضرت عمر کے ذریعے سے رکھا ہے اس کا نام تراوی ہے تراوی میں اگر کبھی امام صاحب پاؤ پارے کی رکعت کرتے ہیں جو بیچارے تھوڑی عمر کے ہوتے ہیں وہ کم یاد ہوتا ہے تو جتہ سنانا ہے پہلا پارہ زیادہ یاد ہے جو دوسرا پارہ پڑھے کہ وہ اتھا یاد نہیں ہے تو وہ سوچتا ہے کہ چلو پہلے پارے میں دو رکعتے ہیں پاؤ پاؤ پارے کی کرتے بس اگر ایسا ہو گیا تو بازے مضبوط قسم کے ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو کہتے ہیں یہ آپ اتھا زیادہ کیوں پڑھ رہے ہیں اللہ کے بند ہو تھوڑا سبر کر لو تھوڑا سبر کر لو اللہ کے لئے کھڑے ہونے کا موقع ملہ ہے اس کو غنیبت جالو یاد رکھو تھکن نہیں ہوگی اگر یہ سوچو تو یہ توڑ طریقہ رمضان میں معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے آخری پیغمبر نے رمضان میں قرآن مجید کا بڑا احتمام کیا اور حضور کا قرآن سننے کے لئے ہر سال رمضان میں جبریل دنیا میں آتے تھے اور حضرت جبریل حضور کو سناتے تھے اور حضور حضرت جبریل کو سناتے دور ہوتا تھا جب آخری رمضان آپ کا آیا تو دو مرتبہ جبریل امین کو حضور نے سنایا یعنی جتہ نازل ہوا تھا دو قرآن اور دو قرآن جبریل نے حضور کو دو قرآن حضور نے جبریل کو اس طرح قرآن مجید کا یہ عزاز ہے لہذا پتہ یہ چلا کہ ہم لوگوں کو رمضان میں قرآن کی تلاوت کا پورا پورا احتمام کرنا چاہے سب ٹائم نہیں ملتا ہے کہہ میں ٹائم ہے کہہ دفتر جاتے ہیں سنیے اگر ہمارا ایمان جاگ رہا ہو تو ہم یہ نہیں کہتے دفتر چھوڑ دو جو چھٹیاں باقی ہیں کرو کہ اس میں کچھ آسانی پیدا ہو جائے دس پندرہ دن کی چھٹی لے لو آٹھ دن کی چھٹی لے لو اور پھر چھٹی نہ لو پوری دفتر کی پابندی کرو جو رات میں وقت ملتا ہے احتمام کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرو عورتے گھروں میں قرآن کی تلاوت کرے ہم اور آپ قرآن اتن نہیں پڑھ پاتے ہیں جتا وہ لوگ پڑھتے تھے کہ جو اللہ کے سب سے زیادہ چہیتے بن دے حضرت عثمان سال بھر روزانہ ایک قرآن پڑھتے تھے حضرت عثمان غنی اور رمضان میں دو قرآن پڑھتے تھے ایک دن میں اور ایک رات حضرت تمیم داری صحابی ہیں ایک قرآن روز پڑھتے تھے حضرت امام ابو حنیفہ مسلمان کے امام آزم ہیں یہ روزانہ ایک قرآن سال بھر پڑھتے تھے اور رمضان میں دو قرآن پڑھتے ایک رات میں ایک دن میں ہمارے زمانے میں شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریہ رحمت اللہ علیہ پورا قرآن ایک دن میں پڑھتے تھے اور ایک مرتبہ اس قرآن کو تفسیری اعتبار سے پڑھتے یعنی اس کی جو تفسیر ہے اس کے ساتھ ساتھ پڑھتے تو میں یاد کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن پڑھنے میں اللہ کی طرف سے وقت تمہیں برکت عطا ہوتی قرآن پڑھنے سے محلے میں برکت عطا ہوگی قرآن پڑھنے سے دنیا میں اللہ کے غضب دور ہو جائے گا دنیا سے آدمی جو پڑھا ہے اس کو برکت نہیں ہوگی قرآن پڑھنے برکت حاصل کرو قرآن پڑھ کے اور قرآن بجید کی تلاوت کا خاص احتمام کرو کیا کہا رمضان رمضان کے مارے شہر رمضان رمضان کا مہینہ انزل فیہ القرآن نازل کیا گیا جسم قرآن اللہ نے قرآن کو اس مہینے میں نازل کیا اور آگے کیا کہا انزل فیہ القرآن رمضان میں روزہ رکھو اور یا اس مہینے میں روزہ تمہارے اوپر فرد کیا گیا یا اوپر بیان کیا گیا معلوم یہ ہوا کہ قرآن کے نزول کا شکریہ بندہ ادا کرے کہ اس مہینے میں ہمارے اللہ نے قرآن اتارا ہے لہذا اس کو بار بار جتنا پڑھ سکتے ہو پڑھتے رہو قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہو لہذا اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کو اتارا رمضان میں قرآن کی تلاوت کا مزہ اور ہوتا ہے کیسے دروش شریف یہاں سے پڑھئیے دروش شریف کا مزہ ہے لیکن اگر کوئی مدینہ میں دروش پڑھے تو اس کا دوسرا مزہ ہے ایسی جیسے مدینہ میں دروش کا مزہ بہت بڑھ جاتا ہے ایسی رمضان میں قرآن کا مزہ بہت بڑھ جاتا ہے تو یہ بات میں نے اس لئے عرض کی کہ آپ اپنے گھروں میں اپنی بچیوں میں عورتوں میں سب سے یہ کہیے کہ نماز میں کا احتمام کرو اور قرآن مجید کی تلاوت کا احتمام کرو روزے کو خراب نہ کرو روزے کو برباد کرنے والی چیز غیبت ہے برائی ہے زیادہ بک بک کرنا ہے جھوٹ بولنا ہے یہ ساری باتوں سے روزہ برباد ہوتا ہے یہ چند باتیں میں نے کہی میں تو آتا ہی نہ لیکن زیاد ہیں اور ان کے ساتھی ہیں اور پھر یہ کہ ایک سلسلہ خود میرا شروع کیا ہوا ہے اس میں اگر میں نہیں آنگا تو برا اثر پڑے گا اس لئے ونہ میری طبیعت ٹھیک نہیں میں نے بہت احتیاط کر کے دیرے دیرے آپ کے سامنے چند باتیں کہیں ہیں اللہ تبارک وطالعہ قبول فرمائے وآخر دعوان آنے